السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم علم نی ما ینفعنی ونفعنی بما علمتنی وربز ابن علم وطرم سامن اکرام دوستو ساتھیو بجرگو نوجوانو بچو اور خواتین اسلام آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے کہ سماج کے کچھ مسائل اور ان کا حل دیکھئے سماج کے مسائل تو انگنت ہیں بے شمار ہیں اور کسی ایک بیٹھک میں کسی ایک پروگرام میں تمام مسائل پر گفتگو ممکن ہی نہیں اس لئے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے چند مسائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا پہلے چار مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق مال و دولت سے ہے اور موقع رہا تو انشاءاللہ دو مسئلے ایسے بیان کروں گا جن کا تعلق خواتین سے عورتوں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سماج میں یا سماج کے بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی غلط سوچ پائی جاتی ہے کہ مال کمانا یہ اچھی چیز نہیں ہے انسان کے متقی ہونے کے لیے پرہزگار ہونے کے لیے یا دیندار ہونے کے لیے اسے ایسا دکھنا چاہیے کہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہو ایسے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں کہ پیون لگے کپڑے پہنے گئے اور انسان غریب ہے تو دیندار ہے اور اس کے برعکس اس کا اونٹا تصور یہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو حقیقت نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان مالدار ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دولت سے نوازا ہے مال و ذر اس کے پاس ہے اچھا کھاتا پیتا ہے تو وہ نیک نہیں ہوگا مالدار ہے سیٹھ ہے تو برا ہی ہوگا تو یہ جو مسکنسپشن ہمارے سماج میں ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دولت کمانا پیسہ کمانا مال کمانا یہ اس شریعت میں مطلوب ہے محبوب ہے پسندیدہ ہے نیکی کا کام ہے مال کمانے سے انسان کو ثواب ملتا ہے عجر ملتا ہے لیکن وہ حدیثیں بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہمیں پیسہ کمانا چاہے ایک طالب علم آپ کے سامنے یہ بات کیوں رکھے کہ آپ کو پیسہ کمانا چاہے پیسہ تو سب کماتے ہی ہیں دنیا کے پیچھے تو سب بھاڑی رہے ہیں ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بچے اچھا کھائے پیئے اچھی تعلیم لیں اچھے جگہ شادی ہو جائے یہ تمام باتیں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے تو ایک تو میں نے وجہ شروع میں آپ کو بتا دی کہ آپ کے ذہن سے یہ نکل جائے کہ پیسہ کمانا غلط ہے آپ کے ذہن سے یہ نکل جائے کہ زیادہ پیسہ کمانا غلط ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں خلا کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہوں خلاق کے کیسے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہوں علاہدگی کے واقعات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہوں لوگ آپ کو اپنا کیس بتاتے ہوں آپ کہیں شہر بیوی کی کاؤنسلنگ کرتے ہوں انہیں مشورہ دیتے ہوں تو آپ کو چند مہینوں کے بعد اندازہ ہو جائے گا اور ویسے بھی آپ سماج میں رہتے ہیں آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں رہنے سہنے کے ساتھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کماتے نہیں ہیں بیوی کہتی ہے شہر میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی آئیب نہیں ہے لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میرے شوہر کماتے نہیں ہیں دیندار بھی ہیں بااخلاق بھی ہیں چلیئے مارتے پیٹتے بھی نہیں ہیں بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو مارتا ہے بیوی برداشت کر دے جاتا ہے لیکن خرچہ نہیں دے گا اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا تو وہ برداش بیوی کو نہیں ہو سکتا کب تک وہ ساتھ سے مانتی رہے گی کب تک وہ سسر کے سامنے ہاں پھیلائے گی کب تک وہ دیور سے جیٹ سے دیورانی سے جڈھانی سے کسی سے پیسہ لے گی کب تک وہ اپنی عزت نفس کو خوشلتی رہے گی اس لیے آج ہر نوجوان کو بولنے کی ضرورت ہے کہ جاؤ دنیا کماؤ پیسہ کماؤ زیادہ کماؤ اپنی ذات پہ خرچہ کرو اپنی بیوی پہ خرچہ کرو اپنے بچوں پہ خرچہ کرو اپنے والدین پہ خرچہ کرو اپنے بھائیوں پہ خرچہ کرو اپنی بہنوں پہ خرچہ کرو مسجد کی تعمیر کرو مدرسے بناو ہسپٹلز بناو اسکول بناو کالجز بناو تمہاری جو قومی ضرورتیں ہیں جو تمہاری ملی ضرورتیں ہیں تمہارے سماج میں جو بیوائے ہیں جو یتیم بچے ہیں جو لاچار معذور مجبور لوگ ہیں ان کے سر پہ ہاتھ اگر میں کماؤ کے نہیں رکھوں گا آپ کما کے نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا حالات میں تبدیلی اور اس کو محسوس کرنا ہی ایک مومن کی فراست ہے کہ وہ حالات کی تبدیلی کو محسوس کرے حالات کی ضرورتوں کو محسوس کرے کہ آج پیسہ ریڑ کی ہڈی ہے ہمیں کوئی بھی کام کرنا میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں آپ کو لانچی نہیں بنا رہا ہوں میں آپ کو پیسے کا دیوانہ نہیں بنا رہا ہوں میں آپ کو ایک نعرہ دیتا ہوں جو شریعت کی مزاج کے مطابق ہے کہ آپ پیسے کے غلام نہ بنیں لیکن پیسے کو آپ اپنی لونڈی بنا کے رکھیں یہ ہے اصل سمجھنا پیسے کی اہمیت کو پیسے کا مقام یہی ہے کہ انسان اس کا پجاری نہ بنیں لیکن اس کو اپنے اعتبار سے استعمال کرنے والا بنیں اور بتائیے آپ جنت کمانے کا اس سے آسان سودا کیا ہو سکتا ہے بہت ساری مثالوں کے ساتھ ایک مثال جو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت اگر وہ ایک پرندے کے گھوصلے کے برابر مسجد بناتا ہے یعنی اس میں اتنا پیسہ دیتا ہے اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایک ایٹ کے برابر چار ایٹ کے برابر سو روپیا پانسو روپیا ہزار روپیا اس نے میں ہزار روپیے میں چار ایٹ آ جائے گی کھو بڑھانے دس ہزار روپیا اگر کوئی اتنا کرتا ہے نبی نے فرمایا اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا کتنا آسان ہے آپ ایسا کیوں سوچنے لگتے ہیں جی پیسہ گناہ کمانے کا ذریعہ صرف ہے پیسہ نیکیاں کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نبی نے فرمایا میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا تاکہ بات آگے بڑھ سکے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیمی حاکذا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے اس سے آسان سودا پیسہ کما کے صحیح استعمال جنت کمانے کا اس سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے ہمارا ایک ایک روپیہ کاؤنٹ ہو رہا ہے ایک ایک روپیہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو میں یہ دونوں وجہ سے کہ ذہن سے نکالیں یہ غریبی یہ دینداری لازم منظوم ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اکثر حالات میں غریبی انسان کو غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہے چوری کی طرف لوگوں کا پیسہ لیتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں اگر میں کروڑ پتی ہوں تو میں کسی کا ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ میں کروڑ پتی ہوں انہا نے مجھے دیا ہے کروڑوں دیئے ہیں میں کسی کا پانچ سو روپے لے کے واپس نہیں کروں گا یہ بلکہ مشکل ہے ایسا ہوگا نہیں بہت کوئی لیچڑ آدمی ہوگا شاید ایسا کرے لیکن ہاں میں غریب ہوں پانچ سو کی بڑی اہمیت ہے کبھی ایسا ہوگا کہ میں دینا چاہوں گا پیسہ ہوگا لیکن نہیں دوں گا تم کے ہزاروں ضرورتیں اس لیے غربت شریعت کو یہ پسندیدہ تو نہیں ہے اور ایک حدیث جو اصل آپ کو سنانی ہے اصل حدیث اس کو سمجھئے حدیث کو کہ پیسہ کمانے کی اہمیت کیا ہے اور پیسہ نہ کمانے کا گناہ دو باتیں صرف بتاؤں گا اس نکتے پر آنے پہلی حدیث سنتے ہیں مرجم طبرانی کی حدیث ہے ان کے جو مشہور کتابیں ہیں تینوں صغیر کبیر اوسط اس میں ہے اور صحیح صدد کے ساتھ ہے حدیث صحیح ہے واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے صحابے اکرام بھی ساتھ میں ہے وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوتا ہے اور سے سنیے گا وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوتا ہے اپنے کسی دنیاوی کام سے تیزی سے بھاگا ہوا جا رہا ہے اپنے کسی کام سے دنیاوی مطلب سے وہ جا رہا ہے بھاگتا ہوا محنت دکھ رہی ہے اس کی بھاگ دور دکھ رہی ہے صحابے اکرام نے عرض کیا صحابے اکرام کی جس نحس پہ تربیت کی گئی تھی جیسی تربیت کی گئی تھی ویسے ہی صحابے اکرام نے کہا لفظ کہا جملہ کہا کہ کاش اس نوجوان کی یہ محنت اس کی یہ بھاگ دور اللہ کے راستے میں ہوتی کسی دینی کام کے لیے ہوتی اللہ کی راہ میں ہوتی یہ صحابے اکرام نے کہا نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہے تاکہ کما کے اپنے چھوٹے بچوں کو کھلائے فہوا فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے کمادے کی اہمیت کمانے کی عظمت سمجھئے اس کو نبی نے آگے فرمایا کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہوا ہے تاکہ کما کے اپنے بڑھے والدین کو کھلائے فہوا فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے آگے آپ نے تیسری بات فرمائی کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہوا ہے اس لیے اس کی بھاگ دوڑ ہے اس کی محنت اس لیے ہے یسا علا نفسی ہی یعفوہا تاکہ کما کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے فہوا فی سبیل اللہ تو ایسا انسان ایسا نوجوان اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے شریعت نے ہم نوجوانوں کو ہمارے سماج کے نوجوانوں کو یہ مزاج دیا ہے کہ زندگی ایسی گزارنی ہے کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے یہ شریعت کا مزاج اتنا کمائیں گے اتنی پری پلاننگ کریں گے کوشش کریں گے اللہ نے جو مقدر ہوگا وہ آئے گا لیکن اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے محنت کریں گے جائز وسائل جائز راستے اختیار کریں گے اور کبھی یہ نوبت زندگی میں کوشش کریں گے آنے نہیں دیں گے کہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے کبھی بھائی سے بھی مانگنا نہ پڑے کبھی اببہ سے بھی نہ مانگنا پڑے کبھی چاچو سے بھی نہ مانگنا پڑے کبھی بڑے اببہ سے بھی نہ مانگنا پڑے کبھی مامو سے بھی دے کبھی پھوپا سے بھی دے کسی سے نہیں اتنی محنت اتنی تک ہو دو یہ ہونی چاہیے یہ شریعت نے ہمیں مزاج دیا ہے یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ مل کے مختصر کرتا ہوں لیکن میں ایک دوں مثالیں تو آنی چاہیے یہ مزاج شریعت کا نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں دوستوں کے ساتھ دھابے پہ نکل جا رہے ہیں یہاں وہاں مٹرگشتی کر رہے ہیں یا موبائل لے کے دکشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بستر پہ لے کے ہوئے ہیں دھر سے نکل ہی نہیں رہے ہیں بہت سمپل سی بات ہے سادہ سی بات لہذا سمجھانے والی بات نہیں ہے ہمارے کسی نوجوان کو گھر میں بیٹھنے نہیں دینا چاہیے گھر میں نہیں بیٹھو گے وہ چھوٹا بھائی ہو بیٹا ہو بھتی جا ہو بھانجا ہو کوئی کوئی وہ گھر میں نہیں بیٹھے گا یا تو تعلیم کی عمر ہے تعلیم حاصل کرے کسی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر سکا تو ٹھیک ہے اگر ہمارے گھر میں کاروبار ہے تو کاروبار دیکھے اگر ہمارے گھر میں کاروبار نہیں ہے تو جا کے کوئی ہنر سیکھے لیکن خالی نہیں بیٹھے گا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور مقولہ ہے انہوں نے فرمایا لا آراءہدکم سباہ للا لا فی امر الدین ولا فی امر الدنیا کہ میں تم میں سے کسی کو بیکار بیٹھا ہوا نہ دیکھوں نہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے نہ دنیا کے کام میں لگا ہوا تو یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کسی بہن کو ہماری کسی بیٹی کو اور ہماری کوئی بھانجی ہماری کوئی بھتیجی علماء کے پینل کے پاس یہ شکایت لے کے نہ آئے کہ میرا شوہر تماتا نہیں ہے اس لیے میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی پاس ان میں آ رہی ہے ایک دو کیسس نہیں ہیں ایسے دسیوں کیسس ہیں اور والدین کی غلطی یہ ہے لڑکے کے والدین کی کہ پچیس سال تک بات آئے گی اشارہ لے کمی اشارہ کر کے آگیا آپ کہ پچیس سال تک تو صدھار نہیں پائے اپنی مرضی سے جینے دیئے اور پچیس سال میں چھبیس سال تیس سال میں بیٹے کی شادی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہو کوئی جادو کی چھڑی ہے آئے گی بیٹے کو صدھار لے دے گی اس کی کائی پلٹ کر دے گی اس کو بددین سے دیندار بنا دے گی بداخلاق سے باخلاق بنا دے گی تو ایسا اس کی ہاتھ میں جادو کی چھڑی تو نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو بلین کس کو کریں گے مورد الزام کس کو تھارایا جائے گا بہو کو تمہاری وجہ سے بچہ بگڑا پہلے تو ایسا نہیں تھا ارے تم اپنے شوہر کو سمحان نہیں پاتی ہو دنیا بھر کی باتیں یہ ہوں گی یہ روز کے حقائق ہے تو ہمیں اسے سمجھنا ہے یہ میں کیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ کلیجہ نکال دیئے آدمی لیکن اگر نہیں نکل رہا تو سمجھئے کم سے کم الفاظ سے سمجھئے ہر نوجوان خالی نہیں بیٹھے گا گھر گھسنا نہیں رہے گا بیکار نہیں بیٹھے گا یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے اسلام کی طبیعت یہ نہیں ہے آگے بڑھتے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ کمانے کے اہمیت دوسری حدیث یہ ہے کہ نہ کمانے کا گناہ بھی ہے سنن ابی دعوت کی صحیح حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری جن کا نان و نفقہ اس کے کاندھے پہ ہے اس کے ذمہ ہے ان کو زائے کر دے ایسا آدمی گنہگار ہے جو بیوی کو کما کے نہ کھلائے جبکہ اس کے پاس ہنر ہے کوئی کاروبار ہے یا کم سے کم ہاتھ پیر اس کے سلامت ہے محنت کر کے کھلا سکتا ہے کما کے کھلا سکتا ہے معذور نہیں ہے نبی نے کہا کہ ایسا انسان اگر بیوی بچوں کو کما کے نہیں کھلاتا اپنے بوڑھے والدین کو کما کے نہیں کھلاتا ہے تو دنیا میں تو رسوائی ہے ہی دنیا میں بیوی تو ڈاٹے گی ڈاٹے گی بچے تو بولیں گے بولیں گے والدین تو تانہ دیں گے ہی دیں گے ایک بات یاد رکھیے گا آپ مسلمان ہیں قیامت میں بھی آپ کو اس کی سزا ملے گی گناہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر کما سکتے تھے لیکن نہیں کما رہے مٹر گشتی کر رہے سہر و تفری میں وعوقات زائے کر رہے یہاں وہاں دنیا داری زبردستی والی نبھا رہے ہیں اور اپنی جو واجبی ذمہ داری ہے بیوی کو کھلانا بچوں کو کھلانا بچوں کی تمام اخراجات کو برداشت کرنا وہ نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں یاد رکھیے گا آپ دنے گار ہو رہے قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو آپ کو سزا ملے تو ایک بات تو آپ کو یہ کہنے کے دوسرا مسئلہ یہ ہے جس کا تعلق بھی پیسے سے ہے کہ بہت سارے اببہ یہ کہتے ہیں کہ میں ممبئی آیا تھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا جاؤ تم بھی ایسے دنیا سے لڑو دنیا کماؤ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں ہو سکتا کوئی یہ کہے تمہیں ماندار بنانا میری ذمہ داری نہیں ہے تمہیں پڑھانا میری ذمہ داری نہیں ہے تمہیں کاروبار پہ لگانا میری ذمہ داری نہیں ہے تمہاری کسی نوکری کا انتظام کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا کہ بچوں کو مالدار چھوڑ جانا ان کو ویل سیٹل جو چھوڑ جانا اور جب آپ شکایت کیوں کرتے ہیں پچیس سال کا بچہ ہوتا ہے تیس سال کا مثال کے طور پر کم زیادہ ہو سکتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا بچہ کماتا نہیں ہے کچھ کام نہیں کرتا کچھ دھنڈا نہیں کرتا نوکلی پہ بھی نہیں جاتا لیکن سوال میں آپ سے کروں گا آپ نے اس کو کیا ایسی تعلیم دی تھی جس تعلیم کی وجہ سے وہ کما سکے اس کو ایسی پڑھائی آپ نے پڑھائی تھی جس سے وہ پیسہ کما سکے کیا کسی نوکلی پہ آپ لگائے تھے آپ نے اس کے لئے کوئی کوشش کی ہے کیا آپ نے کوئی پیروپار کا سیٹپ کیا تھا جس میں آپ کے بچے لگ سکے آپ نے کیا کیا تھا یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے مارا ماری کا زمانہ ہے کوئی بگر پڑھے لکھے بلکہ پڑھنے سے مراد ہائی ڈگریز چھوٹی موٹی دسوی کی پڑھائی کو پڑھائی نہیں ہے اس کے زمانے میں دسوی باروی آج کے زمانے میں پڑھائی نہیں ہے اوپر والی بات کیجئے اگر آپ نے ایسا کچھ پڑھایا نہیں ہے کوئی کاروبار کی لائن نہیں دی ہے کسی نوکلی کا انتظام نہیں کیا ہے تو بچہ پچھلی سال میں اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کوئی اچھا نکل جائے ٹھیک نکل جائے لیکن اچھا کوئی ایک دو نکل جائے اس کی وجہ سے کوئی قائدہ یا نورم نہیں بنتا ہے نورم بنتا ہے اکثریت کیا کر رہی ہے میں آپ پر حدیث سنانا چاہتا سعاد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں حجت الودا کے موقع پر دس ہجری کو نبی کے ساتھ مدینہ سے مکہ تشریف لائے مکہ میں بیمار پڑ گئے اور ایسا لگنے لگا کہ شاید اس بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عیادت کے لئے تشریف لائے تو صحابی سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول انا دو مال میں مالدار ہوں مال والا ہوں اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں کہا دینا ہے کسی برے کام میں نہیں اللہ کی راہ میں دے دوں نبی نے فرمایا کہ مت دو پورا مال دینا چاہتے نبی نے کہا مت دو کہا دو تہائی مال دے دیتا ہوں کہا مت دو تہائی بھی مت دو بلکہ سنون ترمیدی کی صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنے مال کا دسوہ حصہ اللہ کی راہ میں دو باقی نو حصہ اپنے ورسہ کے لئے بچا کے رکھو صحابی نہیں مانے انہوں نے کہا کہ میں اکتہائی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں وان تھڑ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں نبی نے فرمایا صلص و صلص و کثیر کی کہ اکتہائی دے دو لیکن اکتہائی بھی بہت زیادہ ہے اب بتائیے نبی نے مال بچانے کی کوشش کیا کہ اللہ کی راہ میں مت دو کس کے لئے بچا رہے ہیں بچوں کے لئے یہ تو آپ نے ہدایت دی بعد میں آپ نے اسی حدیث میں ایک اصول بتایا نبی نے فرمایا نبی نے ہمیں اصول دیا ہے اسی اصول کی بنیاد پر میں نے ابتداء میں تمام باتیں آپ سے کی ہیں اس نکتے کی شروعات میں نبی نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ اور سے سنیے گا نبی نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ لوگوں کے سامنے تمہارے مرنے کے بعد ہاتھ پھیلائیں ہمیں کیا بتائے گئے میں مروں تو بچہ مالدار ہوں نبی نے کہا کہ اپنے بچے کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے بچے کو غریب چھوڑ جاؤ اور تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگے بنا کے جاؤ چاہداد بنا کے جاؤ تمانے والی تعلیم میں دینی تربیت کا انکار نہیں ہو ایک الگ موضوع ہے دینی تربیت تو دینی ہی دینی ہے لیکن کچھ کمانے کے لیے بھی کچھ تعلیم دے دو نوکری پہ لگا کے جاؤ کچھ کاروبار کی لائن دے کے جاؤ اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ ذہن سے نکالیے اور اپنی جو ہے عدم منصوبہ بندی کو توقل کا نام مت دی آپ کے اپنی سستی کو اپنی کاہلی کو منصوبہ بندی زندگی کی نہ کرنے کو وقت کے ذائع کرنے کو اللہ پہ بھروسے کا نام مت دی آپ نے محنت نہیں کی نہیں کر رہے ہیں بچوں کے لیے اسے اللہ پہ بھروسے کا نام دے رہے ہیں جیسے کیا اللہ دینے والا ہے جیسے میں کھایا ویسے بچے کھا لیں گے یہ غلط وہ کھل کے کہہ رہا ہوں سادہ الفاظ میں یہ غلط سوچ ہے یہ یہ غلط سوچ ہے نبی نے ہمیں ایک حدیث میں واضح کر دیا ہے کہ سوچ کیسی ہونی چاہیے نبی نے فرمایا یہ توقل کا مطلب کیا ہے نبی نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں بتایا ہے صحیح حدیث نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم ویسے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو جیسے پرندے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو تمہیں ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے لیکن کیسے نبی نے یہ نہیں کہا کہ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھوصلے میں روزی دیتا ہے نبی نے کہا کہ پرندے اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں صبح خالی پیٹ میں نکلتا ہوں نوکری کے لیے کاروبار کے لیے نبی نے کہا پرندے نکلتے ہیں صبح خالی پیٹ اور رات میں آتے ہیں تروح بتانا تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے شکم سیر ہوتے ہیں بچوں کے لیے دانہ لے کے آتے ہیں تو توقل کا صحیح مطلب نبی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا ہے جو مقدر میں ہے وہی ہوگا لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے ہمیں محنت کرنی ہے کمپٹیشن کا دور ہے نئی نئی جائز ترکیبیں تلاش کرنی ہے کمانے کی وہ تمام جائز ذرائع استعمال کرنے ہیں جس کے ذریعے پیسہ آتا ہے تو توقل کا صحیح معنی یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کیجئے ذرائع اختیار کیجئے یہ دوسرا پوائنٹ تھا تیسرا پوائنٹ ایک غلط فہمی ہمارے سماج میں بعض لوگوں میں یہ ہے جو اپنی زبان سے عدا کر دیتے ہیں جب بچے سے ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں تمہیں جائدات سے بے دخل کر دیتا ہوں یا کر دوں گا تمہیں میں اپنی جائدات کی ایک تھوٹی کوڑی بھی تمہیں ملنے نہیں دوں گا یہ ایک ذہن سے نکال دیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی والد کو کسی معرس کو جو بھی جس کے بھی کچھ وارث بنے باپ بھی ہو سکتا کوئی دوسرا جشتہ بھی ہو سکتا لیکن شریعت نے کسی والد کو کسی معرس کو اختیار نہیں دیا ہے کہ اپنے کسی وارث کو جائدات سے بے دخل کر سکتا کوئی بیٹا اگر میرے خون سے پیدا ہو گیا ہے تو اس کو میری جائدات میں میرے ترکے میں ملے گا ہی ملے گا شرابی ہو کبابی ہو جواری ہو نیک ہو نماز ہو پرہزگار ہر صورت میں ملے گا ادم کلیر کہ کسی انسان کے ترکے سے کوئی وارث اس وجہ سے محروم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جواری ہے شرابی ہے کبابی ہے نافرمان بیٹا ہے والدین کہ اس نے خدمت نہیں کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بیٹا جو بیٹی خون سے پیدا ہوئے ہیں میرے بیٹے ہیں میرے بیٹی ہیں تو اسے میرے مرنے کے بعد ملے گا ہی ملے گا آخ کرنے کا کوئی تصور جائدات سے بے دخل کرنے کا کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں شریعت میں ہاں شریعت میں تین باتیں موانع عرض میں سے ہیں یعنی جس کی وجہ سے کسی انسان کو ترکے میں حصہ نہیں ملے گا ایک وجہ کیا ہے نبی نے فرمایا القاتل لایرف کہ اگر کوئی وارث کسی محرث کو یعنی بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس قاتل بیٹے کو باپ کی تباب کے ترکے میں سے نہیں ملے گا ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ کیا ہے دوسرا معنی کیا ہے اخلاف الدین یعنی وارث اور محرث کا دین الگ الگ ہو باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ایسی صورت میں ایک دوسرے کو نہیں ملے گا اگر باپ مرتا ہے تو بیٹے کو نہیں ملے گا بیٹا مرتا ہے تو باپ کو نہیں ملے گا تو دوسرا سبب یہ ہے تیسرا سبب جو آج ریویڈنٹ نہیں ہے مطلب آج اس کا ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے غلامی کہ اگر کوئی غلام ہے تو وہ جو ہے کسی کا وارث نہیں ہو سکتا لیکن آج جو مانے واضح ہمارے پاس کہ اگر قاتل ہے تو وارث نہیں ہوگا یا کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے تو وارث نہیں ہوگا واضح یہ کرنا تھا صرف اس مسئلے میں کہ ہم کسی کو اپنی جہادات سے مرنے کے بعد آپ نہیں کر سکتے کہ بیٹے کو نہیں ملے گا فلاں کو نہیں ملے گا فلاں کو نہیں ملے گا جو بھی ورثہ ہیں ان کو ملے گا ہی ملے گا چوتھی بات کہ کبھی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کوئی اببہ میرا حصہ دو میں جاتا ہوں اببہ بہت جھگڑا ہو گیا بہت ٹینشن ہوتا ہے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں روز ہو جکی چک چک جسے بولتے ہیں اببہ میرا حصہ دو میں جاتا ہوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بیٹا میرے مال میں تیرا کوئی حصہ نہیں جب تک باپ زندہ ہے میں زندہ ہوں میں باپ ہوں مثال کے جب تک میں زندہ ہوں جو کچھ میں نے کمایا ہے جو کچھ مجھے کہیں ترکے میں سے ماں باپ کی طرف سے کسی اور کی طرف سے ملا ہے وہ سب میرے مرنے تک میرا ہے اس میں میرے بیٹے کا کچھ بھی نہیں ہے میری بیٹی کا کچھ بھی نہیں ہے میری بیوی کا کچھ بھی نہیں ہے میرے کسی بھائی بہن کا کچھ بھی نہیں ہے وہ سب کے سب سو فیصد میرا ہے اس لیے بیٹا یہ مطالبہ کرے تو میں نہیں مانوں گا میری مرضی ممدد کے طور پر دینا چاہوں ایک الگ بات ہے یا ادھار دینا چاہوں الگ بات ہے لیکن وہ اس کی ضرورت نہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے مروں گا جو بھی میرے ورسہ ہیں ان کا حق بن گیا ابھی زندہ ہوں تو میری زندگی میں میرے کسی بیٹے بیٹی بیوی بھائی بہن کسی کا کوئی بھی حق نہیں حق کیا ہے حق کیا ہے میرے اوپر ذمہ داری ہے نال نفقہ تھی میں بیوی کو کھانا دوں گا کپڑا دوں گا گھر دوں گا جیسے اللہ نے مجھے دیا ہے قرائے پہ ہوں یا اپنا خود کا ہے یہ میری کیپیسٹی میری بسات مالی بسات چالی میں ہے یا بنگلے میں ہے یا فلیٹ میں ہے میری کیپیسٹی میں اپنی بیوی کو کھانا کپڑا گھر بیمار ہو تو علاج یہ میری ذمہ داری بچوں کا کھانا کپڑا ان کے لئے گھر کا انتظام کرنا ان کا علاج کرنا ان کی تعلیم کا خرچہ برداش کرنا اور شادی بیعہ اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو شادی بیعہ تک کرا دینا یہ میری ذمہ لڑکوں کے ذہن میں بچوں کے ذہن میں کھلئر ہونا چاہیے ایک بات اس میں جو ملتی جلتی ہے بلکہ الٹا باپ کا حق بچے کے مال پہ ایک صحابی مشہور واقعہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ اور نے نبی نے فرمایا انتا وہ مالو کا لعبی کا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے البتہ صلی اللہ ترمیدی کی ایک دوسری روایت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے اِذَا اَحْتَاجُ اِلَيْهِ کہ والدین بچوں کے مال میں سے اتنا لے سکتے ہیں جتنا والدین کو ضرورت ہے الال ٹپ نہیں حیش کرنے کے لیے اڑانے کے لیے نہیں لیکن اگر ماباپ کو ضرورت ہے تو بچوں کی مال میں سے بلا اجازت بھی لے سکتے ہیں اپنی بنیادی ضرورت کے لیے کھانے کے لیے پینے کے لیے کپڑے کے لیے گھر کے لیے علاج کے لیے بچوں کی اجازت کے بغیر والدین لے سکتے ہیں تو اگر عورتیں اوپر ہیں کوئی بہو یہ نہ کہے کہ امی ہمارے گھر پہ ایک مہینے سے کھا رہی ہے تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو وہ امی کا حق ہے وہاں پر بیٹے کے مال میں ماں کا حق ہے وہ کھائے گی حق سے کھائے گی اب حق سے اپنے علاج کا پیسہ مانگیں گے اب حق سے کھائیں گے اب حق سے تمہارے گھر میں رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کے نبی نے کیونکہ شریعت نے والدین کو یہ حق دیا ہے اس لئے کوئی بہو یہ تانہ والدین نصیب ہے اور ایسی بیوی کی بات ماننے والا وہ بیٹا بت نصیب ہے اب کھالے تو اب کا حسان ہے میرے سر پہ اب میرے گھر کھانا کھالے اممہ رہ جائیں ہمارے گھر پہ تو یہ اممہ کا مجھ پہ حسان ہے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں واضح رہنی کیونکہ اس نام پر ہمارے یہاں ظلم بہت ہوتا ہے عورت پہ آپ تمام لوگ یہاں تک انشاءاللہ بچے بھی ایمان کے چھے ارکان ہیں یہ جانتے ہوں ایمان کے چھے ستون ہیں چھے پلرس ہیں ہم یہ جانتے ہیں اس میں سے ایک ستون کیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھے چاہے وہ تقدیر اچھی ہو ہمیں اچھی لگے دیکھنے میں ہمارے لگتا ہے کہ ہمارے فائدے کی چیز ہو رہی ہے یا ہمیں لگے کہ ہمارے لیے بری ہے حقیقت میں تقدیر میں کچھ بھی برا نہیں لیکن ہمارے اعتبار تو ہمیں ایمان رکھنا ہے جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دیا گیا لبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا روفی آیت الاقلام جب فتح صحف صحیفے خشک ہو گئے قلم اٹھا لئے گئے اب مجھے جو بیان کرنا وہ یہ قرآن کی آیت سنیے سورہ شورہ آیت نمبر انچاس پجاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشاد ہے اللہ من کس سماوات والأرض اللہ کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری سورت یہ ہے کہ کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور چوتھی سورت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے نہ اسے لڑکی دیتا ہے نہ کوئی ہمارے گھر پہ آتی ہے بیوی بن کے کسی کی لڑکی ہمارے گھر پہ آتی ہے بہو بن کے اللہ نے اس چوڑے کے مقدر میں اولاد نہیں لکھ کی آپ دے سکتے ہیں دنیا کا کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے میڈیکل سائنس تمام اعلی دماغ انسان کی جتنی حکمتیں تجربات دوائیاں پڑیاں سب جمع ہو جائیں اگر اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو نہیں ملو خصور کس کا ہے بچہ نہیں ہو رہا خصور کس کا ہے بہو کا بہو کے ہاتھ میں ہے بچہ دینا بہو کے ہاتھ میں بچہ دینا ہوتا تو پہلے دن بکڑا دیتے لو بچہ شادی کے پہلے دن بچہ دے دیتے لے جو بچے ہی کی خوشی چاہیئے لے لو پہلے دن بچہ ورنہ چاہتے دیتے دیتے ستانے لیکن کہ آپ بڑے نمازی ہیں حجن ہیں حاجی ہیں پرہیز گار ہیں لیکن بہو کو ستا رہے ہیں بیوی کو ستا رہے ہیں خیامت میں حساب آپ جانتے بارہ سنتے علماء کرام سے آپ کی نیکیاں بہو کو دے دی جائیں گی آپ حجن صاحب کی نمازی ہے پرہیز گار رہے روزہ کو دے دی جائیں گی اور زیادہ ستایا ہے تو بہو کے گناہ اٹھا کے حجن کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے اور حجن کو ان کے گردن کے سر کے بل گھسیج کے جہنم میں ڈال دی جائیں گے سمپل اور سادھا ایک اور بات جوڑ دوں اس میں جب کسی گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی لڑکا نہیں ہو رہا تو بہو کو کوسا جاتا ہے دیکھو پہ در پہ لڑکیاں ہو رہی لڑکا نہیں رہا بات ہوئی تقدیر پر ایمان مضبوط نہیں کیا وہ بہو لڑکا اگر لا سکتی تو لاتی نہیں لاتی نہ بلکہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت سن لیجی آپ انسان کی جو منی ہوتی ہے اس میں ایک مادہ کروموزوم ہوتا ہے چھوٹی سی بات لیکن الزام کس کو دینا اس کو سمجھ لیجی اس میں ایک مادہ کروموزوم ہوتا ہے عورت کے کروموزوم میں ایکس ہوتا ہے اور مرد کے کروموزوم میں ایکس اور وائ دونوں ہوتا ہے اگر مرد کا ایکس گیا ایکس میں ملا تو لڑکی ہوگی وائ گیا ایکس سے ملا تو لڑکا ہوگا اب بتائیے خصور کس کا ہے یہ بھی کوئی بڑی گریت ہے بڑا حساب ہے عورت میں ایک چیز ہے وہاں سے جو آئے اس کے طبعات وہ جو وہاں سے آئے گا فیصلہ کرنے والی وہ چیز ہوگی جو لڑکے کی طرف سے آئے تو اگر کسی گھر میں لڑکی ہو رہی ہے تو مارنا پیٹنا ہے چپل سے تو بیٹے کو مارو پیٹو بہو کو کیوں بہو بات سادہ بہت واضح ایک آخری کے وضاحت کر دی جائے کہ ایک خاتون نے اہلیہ کو خون کیا اپنی کسی فیملی کی شادی کے بارے میں بتایا تو یہ بتایا کہ ہم بہنوی کے ساتھ بیٹھے تھے ہم نے بہنوی سے بات کی ان کے لئے ناشتہ لے گئے تو بیوی نے سادہ سوال کیا تم بہنوی سے پردہ نہیں کر رہی ہو بیوی نے کہا کہ تم بہنوی سے پردہ نہیں کر رہی ہو تو اس خاتون نے کوtek جواب یہ دیا کہ بہنوی سے شادی سکتی بہنوں سے تو پردہ نہیں ہے تو بیوی نے کہا کہ کیوں بہنوں سے پردہ کیوں نہیں ہے کہا کہ اس لئے کہ بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی جب بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی اس لئے بہنوں سے پردہ نہیں ہے اب اتنی فقاعت تھی جب کوئی دلیل لائے انسان تو یہ جو غلط اس نے دلیل دی اسی کی تھوڑی سے وضاحت کر دی لیکن شریعت میں جو احکامات ہیں جیسے سفر کرنا کسی خاتون کا کسی مرد کے ساتھ سفر کرنا یا کسی مرد کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں رہنا یا اپنی زیب و زینت کا دکھنا عورت اچھے کپڑے زیور تمام چیزیں ہاتھ پیر چہرے یہ تمام چیزیں جو ہے کن لوگوں کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے ان لوگوں کے سامنے ایک لفظ صرف ایک لفظ ایک ان لوگوں کے سامنے جن سے وہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی سمپل ایک قائدہ چہرہ کھول کے زیب و زینت میں نورمن کپڑا جو ہوتا گھر میں جیسا پہنا جاتا ہے ایسا رہے کہ کس کے ساتھ رہ سکتی ہے اکیلے میں کس کے ساتھ رہ سکتی ہے کس کے ساتھ اکیلے سفر کر سکتی ہے اس برد کے ساتھ وہ ایسا کر سکتی ہے جس سے اس کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب اس میں کون لوگ ہے واضح ہے اگر آپ نصبی رشتہ دیکھیں تو مثال کے طور پر باپ ہے دادا ہے نانا ہے اس کے علاوہ بیٹا ہے پوتا ہے نوازہ ہے نیچے کی طرف جائیں گے تو اس کے علاوہ چچا ہے مامو ہے پتیجہ ہے بھانجہ ہے یہ لوگ ہیں مامو ہیں یہ تمام باتیں آگئے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیگر پردے کے رہ سکتی ہے سفر کر سکتی ہے خلوت کر سکتی ہے اگر کوئی کسی فتنے کا ڈر نہ ہو تو وہ ایک الگ کنڈیشن ہے بعض حالات ٹھیک ہے اس کے علاوہ کون لوگ ہیں جن سے اس کا رشتہ جو ہے کسی شادی کی بنیاد پر بنا ہے کسی اپنی شادی یا کسی اور کی شادی اس کو سہری رشتہ کہتے ہیں جیسے سوتیلہ باپ اگر اس سوتیلہ باپ نے اس کی ماں سے تعلق قائم کر لیا شرط کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے تو اب سوتیلی بیٹی جو ہے باپ سوتیلہ باپ کے ساتھ تنہا رہ سکتی ہے اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے عام لباس میں اس کے سامنے آ سکتی ہے شریعت نجازت دی ہے اسی طرح سسور کے ساتھ پردہ نہیں ہے آسان لفظوں میں کہوں تو پردہ نہیں تو ہم مفہم داخل ہوگا سسور سے تحسات پردہ نہیں ہے اسی طرح سوتیلہ بیٹا ہے تو اس کے ساتھ پردہ نہیں ہے اسی طرح داماد کے ساتھ پردہ نہیں ہے یہ کچھ لوگ ہیں اس کے علاوہ ایک تیسرا رشتہ بنتا ہے رضاعت کا کہ اگر کسی عورت نے کسی لڑکی کو دودھ پلا دیا دو سال کے اندر لڑکی کے عمر دو سال سے کم تھی اس میں دودھ پلایا اور پانچ دفع پلایا بچے نے پیا اور سہراب ہو کے چھوڑ دیا ایسا پانچ دفع ہوا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی اب جب رضاعت ثابت ہو جائے گی تو ایسی صورت میں جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ عورت اس کی سگی ماہ ہو جائے گی ایسا سمجھئے بس ایسا سمجھئے کہ وہ عورت جس نے دودھ پلایا ہے وہ اس لڑکی کے لیے سگی ماہ ہو جائے گی تو اب اس عورت کے جتنے رشتے دار ہیں اس کے سگے رشتے دار ہو جائے لڑکی کے جیسے عورت کا شوہر اس کا باپ جیسا ہو گیا عورت کی بہن اس کی خالہ ہو گئی عورت کا لڑکا اس کا بھائی ہو گیا عورت کا بھائی اس لڑکی کا مامو ہو گیا وہ تمام رشتے جو سگے رشتے میں بنتے ہیں وہ ہو جائیں گے لیکن اس میں ایک اہم بات ذہن میں رکھئے گا یہ جو رشتہ بنے گا رضاعت کا یک طرفہ رشتہ ہو گا یعنی وہ جو عورت ہے اس کے تمام رشتے تو اس لڑکی سے جڑیں گے لیکن جو لڑکی کے گھر والے ہیں ان کا کوئی رشتہ اس عورت سے یا اس کے گھر والوں سے نہیں جڑے گا اس کو سمجھنے کے لئے صرف ایک مثال کہ اس لڑکی کا جو سگا بھائی ہے جس نے دودھ پیا ہے اس لڑکی کا جو سگا بھائی ہے اس عورت کے لڑکے سے شادی کر سکتا ہے لڑکی سے شادی کر سکتا ہے ٹھیک ہے سنو میں آئی بات جو لڑکی جس نے دودھ پیا ہے اس کا جو سگا بھائی ہے وہ دودھ پینے والی لڑکی کا بھائی اس عورت کی لڑکی سے جو اس کی بہن ہو رہی ہے رضاعت میں لڑکی کی بہن لیکن لڑکے کے کچھ نہیں ہو تو یہ لڑکا جو لڑکی کا سگا بھائی ہے وہ اس دودھ پلانے والی عورت کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ رضاعت کا رشتہ ادھر سے صرف ثابت ہوتا ہے ادھر سے جس نے دودھ پیا ہے سب اسی کا ثابت ہوگا دھر کے دیگر افراد کا ثابت نہیں ہوگا تو یہ تین رشتے ایسے ہیں جس کی وجہ سے صرف جو ہے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہوگا تو ایسے لوگوں کے ساتھ وہ پردہ نہیں کرے گی خلوت کر سکتی ہے سفر کر سکتی ہے اب ایک آخری بات اسی میں ہی بتانا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عورت شادی نہیں کر سکتی بعض صورتوں میں وہ ایک نہیں کہیں مثال شریعت میں تو ایسے لوگوں سے وہ پردہ بھی کرے گی خلوت میں نہیں بیٹھ سکتی سفر ان کے ساتھ نہیں کر سکتی اپنے زیب و زینت کا اظہار ان کے سامنے نہیں کر سکتی اس میں سے کون لوگ ہیں ایک بہنوئی بہنوئی اگر ایک انسان نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ دو بہنوں کو یکبارگی رشتے نکاح میں نہیں رکھ سکتے یعنی اگر کسی انسان نے ایک بہن سے شادی کر لی ہے تو اس بہن کے اس لڑکی کے اس کے رشتے اس دواز میں رہتے ہوئے وہ آدمی اس کی بہن سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا لیکن مسئلہ صرف یہ ہے ایک ہی حکم ہے کہ شادی نہیں کر سکتا بس لیکن باقی اور احکامات باقی رہیں گے دوسری بہن سے وہ خلوت نہیں کر سکتا سفر نہیں کر سکتا وہ تمام حکمات یہاں نہیں آئیں گے ایک دوسرا کیا ہے اسی طرح پھوپا کہ اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کر لی ہے تو اب وہ جو ہے اس عورت کے بتیجی سے شادی نہیں کر سکتا اگر کسی انسان نے کسی عورت سے شادی کر لی ہے تو وہ اب اس عورت کی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا یعنی اگر پھوپی سے شادی کر لی ہے تو بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا اگر بھتیجی سے شادی کرنی ہے تو خوپی سے شادی نہیں کرتے تو یہ بھی ایک مثال ہے لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ وہ خوپا سے پردہ ہوگا خوپا کے ساتھ حلوت نہیں ہو سکتی خوپا کے ساتھ وہ سفر نہیں کر سکتی وہ اجنبی ہے اس کے لیے ایک تیسرا رشتہ جو رشتے میں آتا ہے خالو خالو کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو اس عورت کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا یا بھانجی سے شادی کرنی ہے تو اس کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتا لیکن یہ جو رشتہ ہوگا یہ مسئلہ جو آئے گا صرف شادی نہ کرنے میں باقی خالو سے پردہ رہے گا خالو کے ساتھ وہ خلوت میں نہیں رہ سکتی خالو کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی خالو کے سامنے زہب و زینت کا اظہار نہیں کر سکتی تو تین لوگ تو ایک طریقے سے یہ ہو گئے تو عام طور پر ہمارے سماج میں ان لوگوں سے پردہ عام طور پر نہیں کیا جاتا ان سے پردہ کیا جانا چاہیے دو مثالے کے بعد ختم کر دیتا دو قسم کی اور عورتیں ہیں میں نے اس کو دونوں مثالے لکھی تائید کے لئے تاکہ آپ سمجھیں شریعت میں اور بھی مثالے ہیں جہاں عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن پردہ ہوگا جیسے کوئی عورت عدت میں ہے کوئی عورت جو ہے عدت میں ہے حالت عدت میں آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے قرآن کا حکم ہے لیکن وہ عجنبی عورت ہے آپ کے لئے آپ اس سے پردہ بھی کریں گے اس سے خلوت بھی نہیں کر سکتے وہ آپ کے ساتھ سفر بھی نہیں کر سکتے تمام حکمات عجنبی عورت کے رہیں گے لیکن ایک مخصوص حکم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو کوئی دوسرا آدمرد اس سے شادی نہیں کر سکتا ایک تیسری مثال کہ اگر کوئی عورت کوئی بھی عورت حالت احرام میں ہے وہ عمرہ کرنے گئی ہے حج کرنے گئی ہے تو جو عورت حالت احرام میں ہو چاہے وہ عمرہ کے حالت میں ہو یا حج کے حالت احرام میں ہو ایسی صورت میں کوئی بھی اجنبی مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا شریعت نے مدہ کیا کہ حالت احرام میں نہ تو شادی کا پیغام دوگے میں شادی کروگے نہ شادی کرواؤگے لیکن جس عورت سے وہ شادی نہیں کر سکتا کیا اس سے پردہ نہیں کرے گا کیا وہ پردہ نہیں کرے گی اس سے وہ پردہ بھی کرے گی اس کے ساتھ خلوت میں نہیں رہ سکتا اس اجنبی عورت کے ساتھ اس سفر نہیں کر سکتا یہ تمام احکامات شریعت کے باقی رہیں گے تو میں اس پوری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ جو غلط فہمی اس خاتون کو ہوئی کہ اگر انسان کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا تو پردہ بھی نہیں کرنا ہوگا یہ خیال غلط ہے یہ خام خیالی ہے یہ غلط فہمی ہے ایسے تمام لوگوں سے جو میں نے کہا رشتے میں چاہے بہنوئی ہو چاہے خالو ہو چاہے کوپا ہو چاہے کوئی ایسی عورت ہو جو حالت عدت میں ہو چاہے کوئی ایسی عورت ہو جو حالت احرام میں ہو ایسے لوگوں سے نکاح تو جائز نہیں ہوگا لیکن انسے پردہ کیا جائے گا اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں رچانے بسانے نافذ کرنے کے توفیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن